کیا بلڈوزر رکھتے ہی شہر شہر اپنات پڑ گیا ہے سڑک پر مہلاؤں اور بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اب تک بلڈوزر کے ڈر سے بل میں چھپے تھے وہ ساپ چچندر کی طرح بلوں سے باہر نکل چکے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یوگی نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی سپیشل فوج اتار دی اور یہ فوج شہر شہر تانڈو مچا رہی ہے یہ تصمیریں بریلی کی ہیں خود مہلہ پولیس آفیسر نے رات میں سڑک پر اتر کر مورچہ سنبھال لیا مہلہ پولیس کرمیوں کو صاف عدیش دیا گیا ہے ساتھ میں ریجسٹر لے کر جائی اور بہن بیٹیوں کو ہیلپ لائن کے بارے میں جانکاری دیجئے آنے والے دنوں میں نوراتری کا تیوہار ہے اور بلڈوزر پر بھی بریک لگ چکا ہے اس لئے خود ہی یوپی پولیس نے اپنا ایک ایک سپاہیں الگ الگ چوک چوراہوں پر مستعد کر دیا انٹی رومیو سکارڈ یوپی کے پچھتر زیلوں کے الگ الگ سکولوں اور کالجوں میں جا کر لڑکیوں سے پریشانی پوچھ رہی ہے اگر آپ کی لڑکی کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو انٹی رومیو سکارڈ کو سیدھا شکایت دیجئے پھر وہ کبھی پریشان کرنے لائک نہیں بچے گا باقی سڑک پر کسی کے ساتھ گلت کرتا ملا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہاپور کی خبر سے سمجھ لیجئے کچھ دن پہلے ہاپور سے ایک خبر سامنے آئی جہاں چنڈی مندر کے سامنے مہیلہ تھانے کی ہیڈ کانسٹیبل سویتا ڈیوٹی پر مشتہ تھی تب ہی ایک لڑکا سڑک پر چل رہی لڑکی کو دیکھ کر اب شبت بولنے لگا جسے سنتے ہی ہیڈ کانسٹیبل درگا بن گئی اور موقع پر ہی اس کو سبق سکھا ڈال یہ خبر سنتے ہی سب کو یوگی کا وہ بیان یاد آیا جہاں وہ کہتے ہیں اس چوراہے پر چھیڑو اگلے چوراہے پر یمراج تمہارا انتظار کر رہے ہوں ہم لوگوں نے پہلے کہا ہے کہ کانون پرتیک ناغری کو سرقصہ پردان کرے گا لیکن راہ چلتے بھی کسی بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کی سرقصہ میں سیند لگانے کا کارکریک کیا تو اگلے چوراہے پر اس سہدے کا انتظار یمراج کر رہا ہوگا اس کو پھر یمراج کے یہاں بھیجتے سے کوئی روگ نہیں پائے گا جانپور کے مچلی شہر میں تو پولیس نے دیش کے دشمنوں کو رات و رات اٹھا لیا جنہیں ہندوستان سے زیادہ فلسطین پیارا لگتا ہے جو تیرنگے کی جگہ فلسطین کا جھنڈا فیرانہ چاہتے ہیں یوپی پولیس کی نظر اب پردیش اور دیش کے ان دشمنوں پر ہے جو بلڈوزر رکھتے ہی بڑا بوال کرنے کی فراق میں تھے خوشی نگر سے یوپی پولیس نے ایک ایسے ہی مولانا کو پکڑا ہے جو یوگی کے قانون کو سیدھا چیلنج کر رہا تھا ایس پی سنتوش مشرا کے پیچھے کھڑے اس مولانا کے معصوم شکل پر مت جائی اس نے اتنا بڑا کانڈ کیا سن کر ہر سناتنی گصہ ہو اٹھے جٹہا بازار کی ایک مسجد میں رہ کر نماز پڑھانے والا یہ محمد اوویز گاؤں کی نابالک کو اپنی جال میں فساتا ہے اسے پششی منگال لے کر جاتا ہے وہاں اس کا دھرم بدلواتا ہے سوچا ہوگا ممتہ دیدی کے راج میں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا لیکن ماباپ نے شکایت دی تو یوپی پولیس نے اسے گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے ڈال ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بلڈوزر رک گیا ہے تو اپنی مرضی چلا لیں گے انہیں ایک تصویر اور دکھاتے گے جن کے گھر ایک لڑکی کی باڈی ملے تو فرار ہوگے پر پولیس نے شکنجہ کسا تو خود تھانے پہنچ کر سرینڈر کرنا پڑا یعنی بلڈوزر پر بریک ضرور لگا ہے لیکن خانکی کے تیور ابھی نہیں بدلے اب بینک ای ٹی ایم سے لے کر تمام چوک چوراہو پر تک پولیس کے جوان ایکسٹرا الٹ موڈ میں آ چکے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بلڈوزر کا ڈر دماغ سے نکل کر بے خوف ہونے والے بدماش واردات سے پہلے ہی پکڑے جا رہے ہیں اور اس بات کا اثر یوپی کے انہی ماندار لوگوں میں اتنا دکھ رہا ہے کہ وہ پولیس کے کام سے خوش ہو کر ڈی جی پی کو سممانت کرنے پہنچ جا رہی ہیں یہ وہی سلطانپور کے سرافہ ویپاری ہے جن کے دکان کا مال پچھلی سرکار میں پتہ نہیں مل پاتا یا نہیں اوپر سے فیروتی بھی دینی پڑ سکتی تھی لیکن یوگی کی پولیس نے ریکارڈ ٹائم میں جیسے کیس سلجھایا یہ بھاوک ہو کر ڈی جی پی پرشاند کمار کو سممان دینے پہنچ گئے جس کے بعد یوپی پولیس کی ذمہ داری اور بڑی جاتی ہے